میں ڈاکٹر سید مشیط حسین رزوی زیدپوری میری پی ایج ڈی ریسرچ سرزمینی زیدپور کی ازاداری پر آج مجھے گفتگو کرنا ہے بڑے علم کی جو چھوٹی سرکار حسینی اے گڑھی جدید سے آٹھ محرم کو شب میں دو بجے بعد مجلس برامد ہوتا ہے یہ علم بہت ہی متبرک بہت ہی مقصوص ہے اور اس کی زیارت کے لیے ہر مذہب و ملت ہر فرقے کے لوگ ہندو مسلم شیعہ سنی دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ علم بارہ سو پنچان نبے ہجری میں سرزمینی عراق کربلہ مولا میں باب المراد باب الحوائج حضرت ابو الفضلی لباس کے خزانے سے مرہوم علی حاشم صاحب کو زیارت کے دوران بشارت کے ساتھ ملا تھا اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بارہ سو پنچان نبے ہجری میں علی حاشم صاحب جو کی میری سوتیلی خالہ کے حقیقی نانا تھے وہ زیارت پہ سرزمینی کربلہ پہنچے اور ایک رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو باب الحوائج کے خزانے سے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا عالم بطور طحفہ دیا جا رہا ہے اور یہی خواب اس روزے کے خدام نے بھی دکھایا گیا کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اس کو ہمارے خزانے سے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا جو لال رنگ کا کپڑا اس میں لپٹا ہوا ایک علم اس کو طحفے کے طور پر دے دو لیکن اس وقت کمیونکیشن کی پراؤلم بہت زیادہ تھی نہ موبائل تھا نہ فون تھے تو لوگ ایک دوسرے کو ریکرگنائز نہیں کر پایا تھے یہ خواب دوبارہ دونوں لوگوں نے پھر دیکھا تو اس خواب میں انہوں نے کہا آپس میں دونوں لوگوں نے کہ میں مولا میں ان لوگوں تک کیسے پہنچے ہیں آپ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیجئے یا کوئی ایک ایسی جگہ مقرر کر دیجئے کہ ہم دونوں وہاں پہ رہیں اور گفتگو کے بعد ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گرس کے ان لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ایک مقررہ جگہ پہ دونوں لوگ کو دام اور یہ زائر کربلا مروم علی حاشم صاحب پہنچے آپس میں گفتگو ہوئی انہوں نے اپنے دونوں کے خواب شیئر کیے انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے تو ان کو خزانے باب الحوائش سے لال رنگ میں لپٹا ہوا عالم آقا کے ہدایت کے مطابق دیا گیا اور علی حاشم صاحب نے اس کو قبول کیا اور وہاں سے وہ سرزمین زیدپور کے لیے اس تحفے کو لے کر چلے اور ان کو بشارت ہوئی خواب میں کہ اس علم کو وہ اپنے ساتھ لے جائیں اور وطن میں آٹھ مہرم کی شب میں یہ علم برامت کیا جائے باب الحوائش کا تحفہ ہے اور تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ علم بارہ سو پنچان نبے ہجری یعنی آج سے ایک سو انچاس سال قبل ملا تھا تو اس کا مطلب اس کا پہلا جلوس بارہ سو چھان نبے ہجری میں زیدپور کی سرزمین سے برامت ہوا تو یہ علم اس حساب سے ایک سو پچاس سال ایک سو پچاس برس پرانا علم ہے تو یہ اس علم کی کچھ مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آج بھی اس علم کی شان ہے کہ جب زاکر مسائب کا وہ گوشہ بیان فرماتے ہیں کہ جب باب الحوائش کے دونوں شانے کلم ہو گئے اور آقا حسین لاشا عباس کے سرحانے پہنچے اور علم کو لے کر جیسے ہی خیام حسینی کی طرف بڑھے بس یہ فقرہ زاکر کے زبان پہ جاری ہوتا ہے کہ اسی لمحے یا علم برامت ہو جاتا ہے اس علم کو دیکھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک شوری گریہ کا ماحول ہوتا ہے بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باب الحوائش کا وہ منظر جو شہادت کا منظر ہے وہ سرزمین زیدپور پر دیکھنے کی ملتا ہے ہمارا سلام اس قدام پر ہمارا سلام باب الحوائش پر ہمارا سلام مرہوم علی حاشم صاحب پر ان کی مغفرت فرماء اللہ انہوں نے جس طرح سے یہ سرفراز ہماری بستی کو بخشا خدا وند عالم ہم سب کی توفیقات مزید اضافہ فرمائیں وقت و السلام